عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحب دللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہم بارک 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 اللہ محمد وعالی محمد رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحد القططن من لسانی یفقہو قولی آج ہماری آیت نمبر آٹھ سے بارہ تک کی اس سورہ تحریم کی رویین کا دوسرا حصہ اور انشاءاللہ آج یہ مکمل ہو جائے گی دیکھیں ایک ہی بات کہی جا رہی ہے انسان کو اس دنیا میں کس لیے بھیجا گیا امتحان کے لیے جب وہ امتحان کے لیے اترا تو زہر ہے اس سے گلتیاں بھی ہوں گی اس گلتیوں کا مداوہ کیسے کر سکتا ہے وہ مداوہ صرف ایک ہی طرح سے ہو سکتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرح جاؤ پلٹ جاؤ اللہ کی طرح اگر تم وہ کوئی کام کر بیٹھے ہو جس کے کیسے پتا چلے گا ہمارا ضمیر ہمیں فوراً بتا لیتا ہے کہ یہ کام غلط ہے اگر ہمیں ابھی بھی جو ہے وہ اس تقویٰ کی کمزور ترین شکل بھی ہے تو پھر ہمارا ضمیر ہمیں فوراً اس طرف لے کے جائے گا کہ اللہ سے معافی مانگ اب معافی کس طرح کی مانگنی ہے یہی بات پہلی آیتِ کریمہ میں کہی گئی ہے یا ایہواللہزین آمنو اے ایمان والو توبو الاللہ لوٹاؤ اللہ کی طرف پلٹاؤ اللہ کی طرف وہ ہے نا فَإِنَتَ أَسْحَبُونَ کِدْرِ بَاگِ جَا رہے ہو فَفِرُّوا الْلہِ اللہ کی طرف آجو پلٹاؤ اب توبہ کیا ہے گناہ کا احساس ہو جانا شمردگی کا احساس ہو جانا کہ جو کوئی پتا چل گیا کہ ہاں میں نے یہ کام غلط کر لیا ہے اب اس کی توبہ کیا ہے اس کی توبہ یہ ہے کہ اس کام کو دوبارہ نہ کرنے کا عیادہ کرنا اور اس کے بعد ارتکاب تو دور کی بات ہے اس کی طرف سوچنا بھی نہ یہ ہے صحیح توبہ کہ ایسی توبہ کر لی جائے کہ جس سے جہاں وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک مثال قائم ہو جائے کہ دیکھ یار وہ پہلے ایسا تھا اللہ نے کیسی اس کے اوپر رحمت فرمائی کس طرح وہ اللہ سے اس نے معافی مانگی کہ اب لوگ اس کی مثالیں دیں توبت النسوحہ سچی پکی توبہ کہ دوبارہ اس راہ پہ نہیں چلنا اس راہ پہ چلنا کیا اس کا سوچنا بھی نہیں تو لوٹاو اللہ کی طرف گناہ ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں انسان ہے بشری تقاضے ہیں نفس ساتھ لگا ہوا ہے امتحان میں ہیں ہم تو اس امتحان میں اگر ہو جائیں تو پھر یہ نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہم نے گناہ کر لیا جب پتا چل لیا تو اللہ سلمان تعالیٰ فرمارے ہیں یہ ان کو نہیں کہہ رہے جو کافر ہیں کن کو کہہ رہے ہیں ایمان والوں کو اے ایمان والوں توبو الی اللہ لوٹاو اللہ کی طرف توبہ کر لو اللہ کی توبت النسوحہ پکی سچی توبہ جس کے بعد جہاں وہ دوبارہ اگر گناہ ہوا توبہ کی اور دوبارہ پھر اس گناہ کی طرف راغب ہوا تو اس کا مطلب کہ توبہ نہیں تھی وہ دل میں کھوٹ تھا وہ دل میں ایسا کھوٹ تھا کہ جو پھر تمہیں اس طرف بہا کے لے گیا تو پکی سچی توبہ کر لو جب یہ کام کر لوگے اور پھر اس کے بعد یہ بات اپنے ذہن میں رکھو اصا ربکم اصا کا معنی ہوتا ہے ممکن ہے شاید امید ہے لیکن جب اس کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہو تو پھر اس کا مطلب یقینی بات ہوتی ہے یہ تو یہاں پہ ہے اصا ربکم ہو سکتا ہے رب تمہارا لیکن نہیں اس کو ہم اس معنوں میں لیں گے یقیناً رب تمہارا یقیناً رب تمہارا کیا کرے گا یکفرانکم سییاتکم وہ مٹا دے گا تم سے برائیاں تمہاری تمہارے گناہ مٹا دے گا اگر تم توبہ کر لوگے سچی توبہ تو تمہارا رب تم سے یقیناً تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا وَيُدْخِلَكُم اور وہ داخل کرے گا تمہیں جنات انتجری ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں یہ فابولہ لکھ کے ہمیں دے دیا گیا تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے حدینہ احمد ناجدہین دونوں راہیں دکھا دیئے یہ راہ جنت کی طرف جاتی ہے یہ راہ دوزر کی طرف جاتی ہے اگر تمہارا قدم غلطی سے اس راہ پہ چل پڑا ہے تو واپس لے لو اللہ سے معافی مانگ لو واپس لے لو اور اس راہ کی طرف چل پڑو اگر تم اس راہ پہ چل پڑو گے تو جو پہلے تم نے گناہ کیوں گے اللہ سبحانہ وتعالی سارے گناہ معاف فرما دیں گے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں اور ساتھ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری زنا دی گئی ہے یومہ اس دن لا یخذی اللہ النبی واللزین آمنوا ماہو اور اللہ نہیں رسوا کرے گا نبی کو اور جو ایمان والے اس کے ساتھ ہیں اس عراقی نہیں بات ہو رہی اس کے بعد جو بھی ایمان والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر چلتے ہیں جو اس راہ پہ جو ہے وطی اللہ عطی الرسول کی جو ہے وہ اپنے آپ کو عملی نمونہ بناتے ہیں اسی راہ کو پکڑتے ہیں یہی ہیں لوگ جو رسول کے بھی ساتھ ہیں جو نبی کے بھی ساتھ ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے گارنٹی دے دی یہاں پہ لکھ کے دے دیا ہمیں کہ وہ رسوا نہیں کرے گا ان کو نورہم نور ان کا وانہ تعالی فراہم کریں گے وہ دوڑ رہا ہوگا ان کے سامنے اور ان کے دانے ہاتھوں پہ اب وہ دیکھیں گے کہ اتنا اتنا نور ملا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ کا نور یمن سے سنا تک ہوگا یمن سے ادن تک ہوگا اب اندازہ کر لیجئے کہ صحابہ کرام میں سے شدیقی اکبر کا نور کتنا ہوگا فروکی عمر کا نور کتنا ہوگا اور پھر کچھ ایسے بھی نور ہوں گے کہ جن کے پاؤں کی پاؤں کا جو پاؤں کا انگوٹھ رہا ہے صرف اتنا نور ان کے پاس ہوگا اور پھر وہ لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ لوگ جب اس پلے سرا سے گزر رہے ہیں تو نور بج جاتا ہے اور وہ گرتے چلے جا رہے ہیں تو لوگوں کے ذنوں میں یہ بھی خیال آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں ہمارا بھی بج نہ جائے تو یہ ایمان والے ہیں جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ ہی کہہ رہے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اے ہمارے رب پورا رکھیں ہمارا نور ہمیں راستے میں نہ گھرا دینا ہمارا نور پورا رکھاں وغفر لنا اور ہمیں بخش دینا ہم سے کوئی گلتیاں کتائیاں ہو گئیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دینا یہ اس سقت کی بھی بات ہے اور آج کے لیے بھی توبہ کے لیے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو توبو اللہ اللہ کی طرف لوٹاؤ پکی سچی توبہ کر لو جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو کوئی جہاں وہ دکھلاوہ نہ ہو ایک جیسے میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں جب میں نے بات بتائی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیکھا ایک شخص جو ہے وہ لگا ہوا توبہ 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 کرنے کے لیے انہوں نے کہا یہ جھوٹی توبہ ہے سچی توبہ دل سے یہ ہے کہ اس گناہ کا احساس سے شرمندگی بیسیکلی شرمندگی ہی توبہ ہے اگر اس شرمندگی ہی صحیح جائے وہ انسان جائے وہ سبق سیکھ لینا تو انسان کبھی اس راہ کی طرف جائے وہ نہیں جائے گا اور گناہ کی اوپر شرمندہ ہونے کی بجائے غرور کرنا یہ کفر ہے اس کی اوپر پھر جائے وہ آجانا کہ نہیں ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا اللہ دوبارہ پھر کر لینا وہ کفر ہے اے اللہ اے ہمارے رب پورا کر دے نور ہمارا اور ہمیں بخش دے بے شک تو ہی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے تو ہی قادرہ تیری رحمت کے بغیر جائے وہ کچھ نہیں ہو سکتا تو توبہ کی توفیق بھی وہی دیتا ہے اس راہ پہ چلنے کے جائے وہ حمد بھی وہی دیتا ہے تو اللہ کی طرف لو لگا کے اس سے مانگتے رہیں اللہ خود جائے وہ بخشنے والوں میں بتا رہا ہے کہ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے یا ایوہ النبیو اب یہاں بھی اس کے بعد جائے وہ بات پھر یہ پیغام تو اس وقت تک کے لئے لوگوں کے لئے تھا لیکن یہ پیغام جائے وہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لئے ہے کیا ہے کہا تو جارا یاہیو النبیو اے نبی جاہے دل کفار جہاد کریں کفار کے ساتھ والمنافقین اور منافقوں کے ساتھ حالانکہ اب یہاں پہ تو ہم میں سے ہر کوئی منافق ہے منافق کی نشانی کیا بتائی گئی بات کریں چھوٹ بولیں وعدہ کریں توڑ دیں امانت ہو تو خیانت کریں اس میں خیانت کریں وہ ہمارے ہاں جو زیادہ چھوٹ بولتا ہے وہ سب سے اچھا بزنس والہ ہے جو زیادہ خیانت کرتا ہے جو وعدہ خلافیوں کرتا ہے وہ اچھا ڈپلومیٹ ہے سب کچھ وہ ہے تو یہاں پہ ان کے خلاف تو لڑنے کے لئے حکم دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بطور نبی بطور انسان بھی ایک انتہائی شفیق دل رکھتے تھے تو عبداللہ بن نبی اور اس طرح کے دوسرے جتنے منافق تھے ان منافقوں نے آپ کا جینا حرام کیا ہوا تھا ساتھ سے کرتے جا رہے تھے لیکن اس کے موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہتے تھے کتنی دفعہ حتیٰ کہ عبداللہ بن ابھی کے بیٹے حضرت عبداللہ نے کہا کہ مجھے حکم دیجئے میں اپنے باپ کا سار اتار دوں حضرت فاروق عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے حکم دے میں اس کا سار اتار دوں لوگ کہیں کہ محمد اپنے ہی بندوں کو مروار ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جہاد کیجئے کفار کے ساتھ والمنافقین اور منافقین واغلس علیہم سختی کریں ان کے ساتھ نرمی چھوڑ دیں ان کے ساتھ سختی کریں ان کے ساتھ اور یہ بھی بتا دیں وما وہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے و بیصل مسیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ اب واپس آجائیے ہمارے ٹوپک کی سورہ تحریم ہم نے شروع کی تھی خرمت والی سورت اور ڈسکس ہو رہا تھا اس میں شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ازواج متحرات کے ساتھ تعلقات پچھلی سورت میں جہاں ہم نے پڑھا تھا کہ جب سورہ طلاق میں کہ اگر نہیں بنے تو پھر طلاق جہاں اللہ کی ایک نعمتوں میں سے نعمت ہے لیکن اگر اس حد تک لو نے سو جائے کہ اللہ کی جہاں وہ حدوں کو جہاں وہ پار کر لے جائے تو وہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے تو یہاں پہ پھر کچھ مثالیں دی گئی ہیں مثالیں کم کی دی گئی ہیں ذارب اللہ اللہ بیان کرتا ہے مثالیں ان لوگوں کی لیلزینہ لیے ان لوگوں کے جو کافر ہیں امرات نوہ ہیں امرات نوہ ہیں نوہ کی بیوی کی و امرات لوتن اور لوت کی بیوی کی یہاں پہ بتانے کی کوشش ہی کی جا رہی ہے کہ اللہ کے ہاں حسب نصب کچھ نہیں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ آزر کا قصہ جہاں وہ ہم پڑ چکے جہاں پہ جہاں وہ آزر کے لیے دعا کرنے کی کوشش کی اللہ سبحانہ وتعالی نے منع فرما دیا کہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی اب نوہ اور لوت کی بیوی دونوں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر دونوں جو ہیں وہ ان کے کانتہ تھی وہ تحت آبدائنیں زوجیت میں من عبادنہ ہمارے بندوں کی ہمارے دونوں بندوں کی وہ زوجیت میں تھیں سالحین سالے بندوں کی فخانتہما پس ان دونوں نے خیانت کی خیانت کیا کی خیانت یہ کی کہ دینی خیانت کی آپ کے راز اپنے پاس راز نہیں رکھیں جیسے لوت حضرت لوت علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس نے جیسے ہی فرشتیں آئے ہیں فوراں سے پہلے جا کے گاؤں والوں کو بتا بستی والوں کو بتا دیا کہ آج وہ لوگ آگئے ہیں وہ دین کے معاملات میں جی ہے وہ ان کی بدیاں دے کی مرتقب ہو رہی تھی ویسے کسی نبی کی بیوی جی ہے وہ بےہیائی والی نہیں ہوتی یہ مت سمجھا جائے کہ یہ خیانت ان کی عصمت و عزت میں کی تھی نہیں دینی معاملات میں ان کی خیانت تھی تو جب وہ دینی معاملات میں انہوں نے خیانت کی تو پھر کیا ہوا نبی بھی کسے کام نہیں آئے یاد کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اے فلان اے صفیہ پوپی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اے صفیہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے میں کچھ کام نہیں آسکوں گا جو کرنا ہے ابھی کر لو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے خود بچا لو اے لخت جگر فاطمہ رضی اللہ جو مانگنا ہے مجھ سے یہاں مانگ لو وہاں تمہارے کسی کام نہیں آسکوں گا میں تو جب یہ حال ہو یہی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ کوئی حسن نصب کام نہیں آئے گا ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ہے وہ نہیں بخش کروا سکا اپنے بیٹے سے نبیوں کی بیویاں جو ہیں وہ ان کے سامنے جو ہیں وہ کوئی غرق ہو گیا اور کوئی آسمان سے پتھروں کی بارش میں تباہ و برباد ہو گئی لیکن نہیں بچا سکی وہ سالے بندوں کی زوجیت میں تھی جب انہوں نے خیانت کی ان دونوں کے ساتھ تو پھر اللہ سے وہ بھی ان کو نہ چھڑا سکے کچھ نہ بچا سکے ان کا اور کیا کہا گیا جو دردہ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جائے آج جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ فلان جہاں وہ ہمیں چھڑا لے گا فلان جہاں وہ ہمارا دے دے گا فلان شفاعت کر دے گا اگر نبی اپنے بیویوں کی نہیں کر سکے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی نہیں کر سکے تو پھر پیچھے کے رہ گیا تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ احتلقات ان کے دو بہترین شخصیات کی دو بترین بیویاں جو نظر ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ اور بیان کر رہے ہیں اللہ مثال مَسَلُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وہ بیان کی گئی تھی کس کے لیے کافروں کے لیے کہ کافروں کو کہ یہ دیکھ لو کہ تم شفاعت کا کونسپٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہو نبیوں کی بیویاں بھی یہ ہیں نبی بھی اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے اب یہاں ایمان والوں کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں اپنے ایمان پر قائم رہو اگر دیکھنا ہے تو دیکھو فیرون کی بیوی حضرت آسیہ کا حال حضرت آسیہ یہ مثال ایمان والوں کے لیے بیان کی جاتے ہیں مراتہ فیرونہ فیرون کی بیوی کی اس کالت رب بن علی اے جب کہا اس نے اپنے رب سے کہ رب بنا دے میرے لیے اندہ کا اپنے ہاں بیتن گھر فیل جنہ جنت میں کہ اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں جائے وہ پہلے گھر مانگا اور پھر جنت میں گھر مانگا اب وہ یہ وہی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اس موسیٰ اس بچے کو رکھ لیتے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہو جائے ایمان لے ہیں ہی تھی وہ آپ کی اوپر بہت ستایا کرتا تھا فیرون اور کہا جاتا ہے کہ سبتے سہرہ میں رکھ کے تو کہا گیا کہ یا تو موسیٰ کی رب کو چھوڑ دو نہیں تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور کہا تھا اس کی اوپر پتھر کی سل پھینکے اس کو مار دو اور جب لٹا دیا گیا اس سکت اس اللہ کی بندی نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے اپنے گھر کے پاس پھلا دی اللہ یہ میرے اوپر بہت ظلم کر رہے ہیں ان کے برے عمال سے مجھے بچا لیں اور جب انہوں نے اپنے تیئے اس کے اوپر پتھر مار کے اس کو ہلاک کرنا چاہا اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی روح کو جب وہ اپنے پاس بھلا چکے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کشف سے ان کا گھر ان کو دکھا دیا تھا جب وہ دنیا میں تھیں اس کے بعد ان کی رجح ہے وہ یہاں سے ساتھ چلی گئی وَنَجْنِ وَنَجْنِي اور بچالے مجھے من فیرون فیرون سے وامل ہی اور اس کے عمال سے کہ ایک بترین شخص کے گھر میں بھی وہ شخص جو دنیا کا سب سے سرکش انسان تھا اور اسی کے گھر میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کے جو مرکہ تھا کہ جس نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہو وہ فیرون کے گھر میں بھی رہ کے کر سکتی ہے لیکن صرف اس کے نزدیک تقوی اللہ کا ہو وَنَجْنِي مِنَ الْقُومِ الظَّالِمِينَ اور بچالے مجھے ظالم لوگوں میں سے اب ایک مثال یہ بیان کی گئی اور پھر ایک مثال اور بیان کی گئی وَمَرِيَمِ اِمْنَاتِ اِمْرَانَ اللَّتِ اَحْسَانَتِ فَرَجَهَا فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا اور مریم بیٹی امران کی مریم علیہ السلام بیٹی امران کی وہ جس نے اپنی حفاظت کی اپنی حفاظت کی جس نے جہاں وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھا فَرَجَهَا بیسیکلی ہوتا ہے فَرَجَهَا مِنَ الْمَوْزَا کہ ایسی جگہ جہاں سے کوئی برائی آنے کا اندیشہ ہو اس کی حفاظت کرنا محافظت المنل مجھے لفظ اس کا ایکزیکٹ بھول گیا محافظت المنل موزا کہ وہ جگہ جہاں سے کسی چیز کو بچایا جا سکے یہ فَرَجَهَا کا لفظ مرد اور عورت دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ جہاں سے برائی آنے کا خدشہ ہوتا ہے تو وہ جس نے حفاظت کی اپنی عصمت کی اپنی عزت کی لوگوں نے کیا کیا الزام نہیں لگائے جس سکت کہا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پھنکی تیرے ہاں بیٹا ہوگا تو کہ میرے ہاں کہاں سے بیٹا ہوگا مجھے تو کسی نے ٹچی نہیں کیا مجھے تو میرا تو کسی کے مسئلح کیا تھا کہ میرا تو کسی کے ساتھ نکاہ ہی نہیں ہوا اللہ ایسے ہی کرتا ہے اور پھر جب ہو گیا لوگوں نے کیا کیا الزام نہیں لگائے ماذا اللہ سبح ماذا اللہ زانیت تک کا لفظ جائے وہ استعمال کیا گیا حضرت مسیح علیہ السلام کے لئے والدالزنا کا لفظ استعمال کیا گیا لیکن پامردی کے ساتھ جرت کے ساتھ مقابلہ کیا دبا کے پوچھے کہنے لگے کہ اے مریم تیرا ماں باپ تو ایسے نہیں تھے وہ تو بڑے شریف لوگ تھے تم تو نبیوں کے خاندان میں سے ہو یہ تم نے کیا کیا مجھ سے کیا پوچھتے ہیں اس سے پوچھ لو اور مسیح علیہ السلام نے پھر گہوارے میں اس شرکت گود میں بیٹے کہا ہاں میں نبی ہوں مجھے اللہ نے جو ہے وہ کتاب دی ہے مجھے نبوت دی ہے اللہ نے تو پھر انہیں جو ہے وہ حفاظت کی پھر ہم نے فَنَفَخْ نَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا اپنی روح میں سے اس میں پھونک دیا اور پھونکا وہ تھے مسیح علیہ السلام وَصَدَّقَتْ مِقَالِمَاتِ رَبِّهَا اور تصدیق کی انہیں رب کے کلمات کی وَکُتُبِهِ اور کتابوں کی وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ اور تھیم وَبُڑی ہی فرمو بردار یہ اس خاتون کا کریکٹر ہے جو پورے معاشرے میں سے اپنے آپ کو ایک رول مارڈل کے طور پر وہ سامنے لاکھیں بتا رہی ہیں تو یہ خواتین جن کا تذکرہ یہاں پر فرمایا گیا بطرین شخصیت بطرین شخصیت کے ہاں حضرت آسیہ جیسی شخصیت اور اس کے بعد بہترین شخصیت کے ہاں ان کی آنکھوں کے سامنے وہ ڈوب جانے والی آنکھوں کے سامنے پتھوں کے بارش میں عذاب کا شکار ہونے والی حضرت نوح اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیویاں اس کے بعد حضرت آسیہ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام بطلب کیا ہے بطلب کیا ہے کہ اپنے ایمان کی فائدت جہاں بھی ہو وہ ہو جاتی ہے چاہے وہ فیرون کی بیوی کیوں نہ ہو اور اگر ایمان کی طرف نہیں چلنا تو پھر نبی بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکے کہ چاہے تم ان نبیوں کی بیوی نہیں ہو تمہارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا حسب نفس اب کوئی کام نہیں آئے گا کام کیا آئے گا کام تمہارے عمال کام آئیں گے اللہ کو تمہاری شکل سے کوئی غرص نہیں ہے اللہ کو تمہارے عملوں سے غرص ہے اب عمل ٹھیک کر لیں گے عمل ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے شروع میں فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنون توبوئیل اللہ اللہ کی طرف لوٹاؤ پلٹاؤ اللہ کی طرف سچی پکی توبہ کر لو جو اگر تمہارے اندر شمندگی کا حساس اٹھ گیا ہے تو اللہ کی طرف لوٹاؤ اور توبہ ایسی توبہ کہ دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب کرنا تو دور کی بات ہے گناہ کے بارے میں سوچنے سے بھی نفرت ہو جائے جب یہ صورتحال ہو تو تب سمجھ لو کہ توبہ قبول ہو گئی ہے اگر دوبارہ گناہ کی طرف جو وہ دل جاتا ہے تو سمجھ لیں پھر کہ توبہ میں کوئی کھوٹ ہے پھر ہمارے دل کے اندر سے سچی توبہ نہیں نکلی ہوئی اگر تم لوٹاؤ گے ایسے ایسے ہو گے تو اللہ تمہاری جو ہے وہ بنائیاں تمہارے گناہ تمہیں معاف کر دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کر دے گا طریقہ ہمارے سامنے ہے کتاب کھلی کھلی ہمارے سامنے ہے اللہ کی گارنٹیاں لکھ کے بار بار جو ہے وہ دے دی گئی ہیں ہمیں اس کے بعد بھی اگر ہم اس راہ پہ نہ چلیں تو ہم سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا اپنی جانوں پہ ہم خود اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں اللہ نہیں ظلم کر رہا اللہ تو ہمیں جو ہے وہ سندیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لانا چاہ رہا ہے وہ تو کہہ رہا کہ تمہارا تمہارا نور تمہارا انتظار کر رہا ہوگا پولیس رات کے اوپر لیکن وہ نور ہم یہاں سے لے کے جائیں گے تو پھر ہے نا اس نور کو تو ہم نے بند کر کے تاک میں سجا کے رکھا ہوا ہے جب تک اس نور کو ہم اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے قرآن کو پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم کس نور کی توقع رکھ رہے ہیں وہاں میں کوشش کریں دو لفظ چار لفظ روز ہم اس کے پڑھیں ہم سمجھیں اس کو اپنے ساتھی بنا لیں یہی کام آنے اور کچھ کام نہیں آئے گا الحمدللہ سورہ تحریم کی رویہ بھی مکمل ہوئی کل انشاءاللہ سورہ ملک جو ہے وہ ہم شروع کریں گے جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ ہم آپ حمد کا منشان اللہ علیہ اللہ انتا استغفر کا تو بولے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم سلل اللہ محمد و علی محمد ربنا لا تاخذنہ ربنا لا تحمل لینی اسرا کما حملتا حملتا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاک刻اننا به وافوننا و اخفر لنا و ارحمنا انت مولانا فانسرنا للكوم الکافرین ربنا لا تضحق قلوبنا بادا سدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین یا رب دیرحم ہما کما رب یعنی شغیرہ اللہ مغفر لنا ورحمنا اللہ مغفر لنا ورحمنا ربنا تکبل منا انکا انت السمیل علیم و تب علینا انکا انت الطواب الرحیم الحمدللہ رب العالمين آمین